بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ترکیش پلس دیسی سیزننگ کو مکس کر کے سیخ کباب کی ریسے بھی شیئر کروں گی جسے آپ بیف یا پھر مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جوسی فلیور فل بن کر تیار ہوں گے اس کو ہم بغیر آون بغیر گریل فرائی پین میں بنا کر تیار کریں گے ساتھ میں بہت ہی آسان مزیدار سا پروٹین سیلٹ بھی تیار کریں گے اور ساتھ میں اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ایک چھوٹا سا کمیٹ بھی ضرور کر دیں تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سیخ کباب تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر چکن کے تھائی والی پیسیز کا کیمہ بنا لیا ہے اور اس کا وزن ہے پانسو گرام اب یہاں پر چند ایک سبزی ہے جن کو ہم نے چوپ کرنا ہے گرین والی شیملا مرچ ہے ریڈ والی ہے پیاز ہے اور ساتھ میں ہے گرین چلی تو دیکھیں ان کو ہم نے اس طرح سے چوپر میں چوپ کر لینا ہے اور دیکھیں اس طرح سے اس کا پانی ہم نے اچھے سے نچوڑ لینا ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چکن کے ساتھ گوش کے ساتھ ہی ان چیزوں کو پیس لیتے ہیں جو کہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ نے علیہ دا سے پیس کر اس طرح سے تمام پانی جو ہے وہ اس کا اچھے سے نچوڑ لینا ہے اب دیکھیں چکن کا جو کیمہ ہے اس کے اندر ہم نے یہ تمام چوپ کی ہوئی یہ سبزیاں شامل کر دینی ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اندر باریک کٹا ہوا کافی مقدار میں سبز دھنیا ایک چمچ لہسن ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ ایک چمچ ڈال دیں گے نمک آدھی چمچ لائل میچوں کا پاوڈر اور ایک چمچ بھر کر ڈال دیں گے کٹی ہوئی لائل میچ اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ پسی ہوئی کالی میچ ڈال دیں گے آدھی چمچ حلدی پاوڈر دو چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں آدھی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیں گے دو چمچ پیور دیسی گھی کے ڈال دیں گے آپ دوسرے والا گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ڈالنے سے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر چربی کا استعمال نہیں کیا اس سے بہت جوسی اور فلیور فل سیخ کباب بن کر تیار ہوں گے اب تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ مکشر اچھے سے سیٹ ہو جائے جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تب ہی سیخوں کے اوپر یہ اچھے سے مکشر لگے گا اور اترے گا نہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو تیس منٹ رکھنے کے بعد اس کے ہم سیخ کباب تیار کر لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں جتنا ہم نے سیخ کباب بنانا ہے اس حساب سے ہم یہ مکشر لے لیں گے اور ہاتھوں سے اس طرح سے پہلے ہم اس کو گول کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر اس طریقے سے درمیان میں ایک سیخ رکھ دیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد سیخ کے اوپر ہم نے اس مکشر کو اچھے سے لگا لینا ہے اور اس کو ہم نے ایک کباب کی شیف دے دینی ہے تو دیکھیں سیخ کے اوپر مدد سے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر نشان بنا لینے ہیں آپ دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقے ہیں آپ نے اس طرح سے تمام سیخ کباب جو ہے وہ زبردست سے تیار کر لینے ہیں ایک میں نے یہاں پر تیار کر لیا ہے باقی کے تمام اسی طرح سے ہم تیار کر لیں گے اب یہاں پر گھر پر موجود کوئی بھی آپ پرانی سی کڑا ہی لے لیں اور اس کے اندر کافی مقدار میں اس طرح سے نمک ڈال دیں نمک کو آپ نے فل گرم کرنے ہے تیز آنچ پر اس کو اچھے سے گرم کر لیں جب اس کے اندر سے اچھے سے دھوان نکلنے لگے گا تو آپ نے تین سے چار سیخے جتنی بھی کڑائی کے اندر ایڈجسٹ ہوں آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے اگر آپ تھنڈے نمک کے اوپر یہ رکھیں گے تو آپ کے کباب جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے تو دیکھیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد جب آپ کو لگے کہ ایک سائٹ سے الکا سا کلر چینج ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور اس طرح سے الڑتے پلڑتے ہوئے دونوں سائر سے ان کو اچھے سے پکا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں ان کو تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ لگے ہیں دونوں سائر سے اچھے سے یہ پک چکے ہیں اب برش کی مدد سے اس کے اوپر آپ نے اس لیے کیسے آئل لگا لینا ہے آپ نے زیادہ ان کو نہیں پکانا کیونکہ اگر آپ زیادہ اس کو پکائیں گے تو اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائی ہوگا جس سے کباب جو ہیں وہ آپ کے ڈرائی ہو جائیں گے ہمیں ڈرائی کباب نہیں چاہیے جوسی سے ہمیں یہ کباب چاہیے تو اس طرح سے دونوں سائر سے الڑتے پلڑتے ہوئے ہم نے زبرد سے کباب جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں اس کے بعد سیلٹ تیار کر لیں گے ایک بال میں پیانس ڈال دیں گے باری کٹے ہوئے کھیرے ڈال دیں گے اور ایک سے دو لیمن کا رس اس کے اندر نچور دیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے ایک چھتائی چمچ بسی ہوئی کالی میرچ اور بہت ہی کم اس میں نمک ڈال دیں گے ساتھ میں ایک چمچ اولیوائیل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے زبردستی بہت ہی ہیلتی پروٹین سیلٹ تیار ہے اچھے سے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم فریج میں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب دیکھیں یہاں پر آپ نان لے لیں پراتھا لے لیں یا پھر روٹی لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور اس طرح سے اس کے اوپر ہم نے جو کباب دیار کیے تھے وہ اس کے اوپر ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے اور سائٹ پر تھوڑی سی جو جگہ واقعی ہے اس کے اوپر ہم نے سلاد اس طریقے سے رکھ دینی ہے اور دیکھیں آپ یقین کریں یہ بہتی جوسی بہتی مزے کے یہ ترکش کباب جو ہیں وہ بنگر تیار ہوئی ہے ساتھ میں ہم نے ہرہ دھنیا اور پدینے کا دہی کا رائطہ ہم نے تیار کیا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ پر ہم ایک نان کا پیس لے لیں گے اس کے اوپر ہاف کباب رکھ دیں گے اور اس کے اوپر جو سیرٹ بنائی تھی وہ اس کے اوپر رکھنے کے بعد اس کے اوپر رائطہ اس طریقے سے ڈال کر اس کا ہم نے ایک رول اس طریقے سے تیار کر لینا ہے آپ کو جس طرح بھی پسند ہو آپ اس طرح سے بنا کر اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ پر میں آپ کو کلوس کر کر دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ کتنا نرم کتنا جوسی سی کباب جو ہیں وہ بن کر تیار ہوئے ہیں اور دیکھیں اس میں کتنی لچک ہیں آپ نے اس طرح سے بنا کر سیلٹ اور رائطے کے ساتھ اس کو سرب کرنا ہے آپ یقین کریں یہ بہت ہی فلیور فل ترکش کباب جو ہیں وہ بن کر تیار ہوئے تھے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو شیئر کر دیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ